گلا دینے والی تصویریں آپ کے سامنے معصوم بچوں کی آتی ہیں ان کے آزاں کٹے پھٹے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پاؤں نہیں ان کی آنکھوں کے اندر دیکھیں زمانے بھر کی مظلومیت جیسے سمٹی بھی ہو اور خواتین کی چیختی چنگھارتی اپنے بچوں کی لاشوں پر کھڑی تصویریں پورے کے پورے شہر کھندر ہو گئے اور پچپن اسلامی ملک اس روح زمین کے اوپر موجود ہیں جو اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور ان کے حکمران بھی موجود ان کے لوگ بھی موجود ان کی تنظیمیں بھی موجود ہیں ان کے اجتماعی فورمز بھی موجود ہیں OIC کے نام سے اور عرب لیگ کے نام سے اور مختلف ناموں سے لیکن آپ کو کہیں سے کوئی صدا اٹھتی بھی آتی کوئی صرف یہ کہتا بولتا نظر آتا ہے کہ اس ظلم کو بند کیا جائے یا ان مسلمانوں کی کیا دادرسی ہو سکتی ہے جو آج کیمپوں کے اندر اس شدید ترین اس وقت اور یہ جو پچھلے دو مہینے گزرے ہیں آپ اس خطے کی سردی کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ میں سے جس نے ترکی نہ دیکھا اور جس نے شام نہ دیکھا اس ترکی اور شام کی سرحد پر جہاں پناہ گزین موجود ہیں یہ میری اور آپ کی سردی تو وہاں کی گرمی ہے اس سردی کے اندر کپڑوں کے خیموں کے اندر وہ بچے اور ان کی مائیں اور ان کے لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو تو چھوڑیں وہ تو چلیں سردی کا ہی مقابلہ کر رہے ہیں اور جو اس وقت الغوتہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے تین ہفتوں سے اس کے اوپر امت اسلامیہ کے اندر کوئی طاقت اور آواز نہیں اٹھ رہی مسلمانوں کی جانب سے اس کے اوپر کوئی شور تک نہیں ہے کہ اسے وہ کہیں کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کا جرم کیا ہے جرم بے گناہی کے علاوہ یہ عام نہتے لوگ ہیں اس پر حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ خدا جانے ہماری آفیت کے کتنے دن باقی ہیں اگر ہمارے ہاں رویہ ایسا ہی ہو اگر یہی بے حسی کی ایک چادر پوری امت مسلمہ پر شرق سے لے کے غرب تک چھائی بھی ہو پوری عرب دنیا خاموش اور اپنے مفادات کی جنگ کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر سارے کے سارے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے سے بڑے اقدام سے گریز نہیں کرنگی کہ ان کو جس سے یہ ان کو ان کو اتنی تسلی ہو کہ اسے ہمارے اقتدار کے چند دن شاید بڑھ جائیں اس کے لیے بڑے سے بڑے کام کرنے سے وہ گریز نہیں کرنگی مصر کے اندر اخوان کی حکومت گرانے کے اندر اور وہاں پر سی سی کی حکومت لانے کے اندر خود عرب دنیا کا کیا کردار رہا اُس کے اندر عرب و ڈالر کی مدد دی صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مصر کی اسلامی تحریک ہمارے ملکوں میں نہ داخل ہو جائے اس رستے کو روکنے کے لیے کسی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا کسی بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی امت مسلمہ کی قیادت کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی یہ زوال کی انتہا ہے کسی معاشرے کی اور اللہ جللہ شانہو جب آسمان سے وہ فیصلے نازل فرماتے ہیں جس کے اوپر قوموں کو اجتماعی طور پر لپیٹا جاتا ہے اس سے پہلے اخلاقی زوال یہاں تک پہنچ جاتا ہے لوگوں کا یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اس وقت اس پر آپ کبھی تاریخ انسانی کو اس کے اندر دیکھیں اس پر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں مسلمانوں پر جو قیامتیں اجتماعی طور پر اس سے پہلے آئیں سقوط غرناطہ ہوا اندلس کا سقوط ہوا بغداد کا سقوط ہوا ہندوستان کے اندر ہماری آٹھ سو سالہ حکومت جو ہے وہ گری اور خلافت عثمانی یا مسلمانوں کے حصے بخرے ہوئے ترکی کے ٹوٹنے سے اس سے پہلے مسلمانوں کے حکمرانوں کی حالات کیا تھے اور اجتماعی طور پر مسلمان معاشروں کی حالت کیا تھی یہ ایک درس عبرت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تاریخ کے صفحات کے اندر موجود نہ ہو تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ اس وقت کیا اجتماعی صورتحال ہوتی ہے مسلمانوں کے اجتماعی اخلاص سب سے بڑی چیز آپ کو اس پر یہ نظر آئے گی کہ مسلمانوں پر ایک سکوت مرگ چھایا وہاں تھا ایسے رکھتا ہے یہ سارے مردہ ہیں آپ سوچیں دنیا کے اندر ایک عرب 65 کروڑ مسلمان بستیں کتنی بڑی قوت اور آواز ہے یہ اگر صرف یہ آہو بکا کریں تو ان کے نال عرش سے ٹکرائیں اگر صرف یہ آواز بلند کریں تو ان کی آواز پوری دنیا کے اندر سنی جائے مگر دنیاوی مفادات نے مو کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے مفادات نے چھوٹی چھوٹی چیزوں نے مو بند کیے ہوئے ہیں اور اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بعض اس کے اندر درپردہ شریک ہیں اس کے اندر اور سب آج ایسا نہیں ہوا ہمیشہ سے یہ جو آج اسرائیل کے اوپر عرب دنیا رونا روتی ہے کہ اسرائیل خائم ہو گیا ان کے کلیجے کے اوپر جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے اس میں خود عرب ملکوں کا کیا کردار رہا ہے جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی تو وہ کس کی طرف تھے ان میں سے کتنے ملک کس کے ساتھ تھے ان کے درپردہ آپس کے اندر کیا معاہدات چل رہے تھے جس کے ندیجے کے اندر آج ان کے کلیجے کے اوپر ایک سہونی ریاست قائم ہوئی ہے اس پر ان کا واویلہ ان کا شور اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے پوشیدہ معاملات اللہ سے بھی پوشیدہ ہیں کہ اللہ جللہ شانہو نہیں جانتا کہ کیا ہوا دنیا کے اندر میں نے پہلے بھی یہاں پر ان خطبات کے اندر یہ بات عرض کی ہے کہ اس دنیا کو اللہ جللہ شانہو نے کسی mathematics کی کسی equation کی طرح بنایا ہے دو جمع دو چار کے اصول پر دنیا قائم تیشدہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا یہ ہوگا تو نتیجہ نکلے گا انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات کے اندر اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور یہ بڑی ہماقت ہوگی کوئی انسان کرے کوئی عمل کچھ ہو اور اس سے کسی اور نتیجے کی توقع جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے ایک انسان بوئے گندم اور چاول کی فصل کی توقع رکھے تو اس امیدار کو لوگ پاگل سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے ایک آدمی بوئے کانٹے اور اس سے پھولوں کی توقع رکھے تو لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے امت اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے لیے اسلام کے رشتے کے اعتبار سے اس کے اندر جگہ نہ ہو اسلام کے رشتے کی قدر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر نہ ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ ہماری اس اجتماعیت کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کو بچا لیا جائے گا یا وہ دنیا کے اندر کسی بھی اعتبار سے اس اجتماعیت کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو ایک کے بعد ایک ملک مسلمانوں کا ہماری نگاہوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے ایک جگہ چنگاری لگی تیونس کے اندر اور وہاں سے اٹھیوی آگ نے دیکھے لیبیا بھسم کر دیا اس نے مصر کے اندر کیسے حالات پیدا کر دیئے شام کیسا کر دیا عراق کیسا کر دیا یہ ساری اسلامی دنیا آج سعودی عرب کیسے ہچکولے کھا رہا ہے یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے بہرین میں کیا ہو رہا ہے قطر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پوری اسلامی دنیا ہمیں ایسے ہلتی بھی ایسے ارتعاش کے اندر نظر آ رہی ہے اور ہم سارے یہ سمجھتے ہیں جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باقی لوگ تباہ ہوں گے ہم تو امن اور آفیت کے ساتھ تو جو قدرت کا جو پھیر ان کے اوپر آیا ہے اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنی چاہیے اور ان اواقب اور اسباب کا رستہ روکنا چاہیے جس کے نتیجے کے اندر یہ تباہیاں داخل ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو اس کا سبب بنتی ہے وہ ظلم ہے جس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا اور جب وہ ظلم ایک حد سے بڑھے گا اس حد سے بڑھ جائے گا کہ اس ظلم کے اوپر بولنے والے چپ ہو جائیں گے اس ظلم کی نشاندہی کرنے والے خاموش ہو جائیں گے جب یہ ظلم بڑھے گا تو اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں معاشروں کے اندر اسی وی ہم حکومتوں سے کہتے ہیں یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں جب ریاست خود اپنے بچے مارے گی اور اس کے بعد پھر پتا نہیں چلے گا آج کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا آج ان کو ہماری سب سے بڑی عدالت عظمہ نوٹس میں نوٹس دے کر ان لوگوں کو بلا نہیں سکتی اس معاشرے کے زوال کی آپ علامت دیکھیں سینکڑوں سینکڑوں ماورائے عدالت قتل کے ملزمان ملک کے اندر موجود ہیں کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمارے سامنے یہ سارا کے سارا منظر کہ ہمارا نظام عدل و انصاف کس قدر زوال پذیر ہو گیا اور اس کے باوجود خاموشی ہے پورے ملک کے اندر کچھ پت اس کے محلق نتائج نکلتے ہیں جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے وزیروں سے کسی اور لوگوں سے میں ہمیشہ اس بات تو کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظلم کو اللہ جللہ شانو نہیں چھوڑتا یہ اس کا نظام ہے ڈھیل دیتا ہے بساوقات وہ ڈھیل بہت لمبی بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ جللہ شانو کا معاملہ ہے وہ ہماری طرح ہمیں تو عجلت ہوتی ہے ہر چیز کی لیکن اس کے بعد جب قدرت کا جھاڑو حرکت کے اندر آتا ہے تو وہ چیزوں کو صاف کرتا ہے اور یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کفر پر تو چیزیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی گویا قدرت کفر کے قابل برداشت ہو سکتا ہے ظلم قابل برداشت نہیں ہو سکتا آج اگر ہم جو مغربی معاشرے کی مثال دیتے ہیں اور آپ غور کر رہے ہیں اور دیکھیں تو یقیناً ایسا ہے کہ بہارحال انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر اندرونی طور پر یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے انہوں نے عدل کے پیمانے ضرور قائم کی ہیں داخلی طور پر اپنے ملک کی حدود کے اندر لیکن عالمی طور پر وہ لوگ عادل نہیں ہیں عالمی طور پر سارا ظلم انہی کی سر براہی کے اندر ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو لاکھوں انسان مارے ہیں پچھلی تین چار دہائیوں میں کس نے مارے ہیں تو وہ آپس میں اپنے معاشرے کے اندر کم سے کم عدل قائم کرنے کے اندر کامیاب ہیں انصاف لوگوں کو ملتا ہے عدالتیں ان کی آزاد ہیں ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا آدمی دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے اور بڑے سے بڑے آدمی کو عدالت کے اندر لا سکتا ہے یہ کم اس کے نتائج وہ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر باقی عالمی طور پر وہ قطعا انصاف پسند نہیں ہیں جتنا خون ان کے گردن کے اوپر ہے جتنے ان کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگین ہیں پچھلی صدیوں کے اندر اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھوڑے لوگ نہیں ہیں میں تو آداد و شمار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ عراق کے اندر کتنے لوگ مارے گئے افغانستان میں کتنے لوگ مارے گئے فلسطین میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور برما کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے بوسنیا کے اندر کتنے لوگ چیچنیا کے اندر کتنے لوگ تو یہ سارا کا سارا ظلم جو ہے یہ سارا کا سارا خون جو بہا ہے یہ کس کا ہاتھ رنگین ہے اس کے خون سے اور عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان لاکھوں بلا مبالغہ لاکھوں بلکہ باز میں تو کل ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا مجھے تو اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ عراق کے اندر پچھلے بیس پچیس سالوں کے اندر مرنے والے لوگوں کی تعداد ایک کروڑ ہے تو ایک کروڑ نہ بھی ہو تو لاکھوں کے اندر تو یہ تعداد ہے ہی ہے ایک ملک کے اندر اس قدر جب خون انسانوں کا زمین کے اوپر بہے گا اور اس بہنے کو لوگ عام بات سمجھیں گے اس کے اوپر کوئی بولے گا نہیں اب ہمارے اس پر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ کیا ہے تاکہ ہم اس کے نتائج سے بج سکیں ہمارے ذمہ اللہ جللہ شاہر اللہ جللہ شاہر نے کسی انسان کے اوپر اس کی مقدرت سے اس کی استطاعت سے اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہر انسان کے اتنا مکلف ہے جس قدر اس کے اندر اللہ جللہ شاہر نے جتنی اس کی توفیق عطا فرمائی ہے ہمارے حکمران اپنی توفیق کے بقدر مکلف ہیں ہمارے باثر لوگ اپنی توفیق کے بقدر مکلف ہیں اور عام مسلمان کم سے کم دو کام ضرور کر سکتا ہے اللہ جللہ شاہر کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے دعائیں آفیت کی مانگے کہ اللہ جللہ شاہر ان کی اس آزمائش کو مختصر فرمائے اللہ تعالیٰ اس ظلم اور اس بریت کرنے والے نمون عبرت بنائے اور نیست و نابود فرمائے اور دوسرا آواز اٹھائے کم سے کم جو اس کی آواز جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے جو بول سکتا ہے وہ بولے علماء منابر سے گفتگو کریں ممبروں سے بات کریں اور سیاسی لیڈر اپنی جماعتوں سے گفتگو کریں دیگر لوگ آج کل لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں آج کل دوسرے اخبارات و جرائد میں لکھتے ہیں ٹی وی چینلوں کے اوپر آپ حیران ہوں گے اندر ایسا امن قائم ہے کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہوا نہیں ہمارے میڈیا کو خبریں صرف اس بات کی ملتی ہیں کہ پڑوسی ملک کی کونسی اداکارہ فوت ہو گئی انہیں صرف اس کا پتہ چلتا ہے اور اس پر ان کے تازیتی پروگرام جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے اور عجیب ہے کہ ایک شخص کے فوت ہو جانے کے اوپر جس کو اتنا دکھ ہو اس کو ان لاکھوں انسانوں کے اس مظلومانہ قتل پر دکھ نہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ چیزیں کن کے ہاتھ کے اندر ہوں گی اس کی پشت پر کون ہوگا جو اس خبر کو بھی پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے کہ ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہارے لاکھوں مسلمان بھائی مارے گئے بڑے مظلومانہ طریقے کے ساتھ یہ خبر بھی ان تک نہ پہنچنے دو اس پر کوئی روئے نہ اس پر کوئی احتجاج نہ کرے اس پر کوئی بولے نہ اس پر اپنی آواز نہ بلند کرے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نظام کی پشت پر وہ کون سی قوت ہوگی وہ کون سا ہاتھ ہوگا اس کے پیچھے جس نے اتنا کنٹرولڈ ماحول بنایا ہوئے کہ جو خبر وہ چاہے گا وہ آپ کے کانوں تک پہنچے گی جس خبر کو وہ آپ سے روکنا چاہے چاہے لاکھوں انسان خون کی ندیوں کے اندر بہ جائیں آپ کو اس کی خبر نہیں ہونے دی جائے گی اس پر حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے اللہ جلل شانہو کی سنت اللہ سے جو واقف نظام کیا ہے ایسے موقعوں کے اوپر تو یہ یقین آتا ہے کہ ہم سب اس وقت اس ڈھیل اور محلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ جلل شانہو نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اور محلت کی زندگی ہم سارے کے سارے گزار رہے ہیں اس محلت کی زندگی کے اندر اللہ جلل شانہو ہمارے لئے کوئی آفیت پیدا فرما دے ورنہ جب اللہ اس ڈور کو کھینچتے ہیں تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا پھر اس نظام سے باہر نکلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ جلل شانہو سارے عالم اسلام کے لئے ساری دنیا کے لئے امن و امان کے فیصلے فرمائے جن آمال کی وجہ سے آسمانوں سے یہ فیصلے نازل ہو رہے ہیں تباہی و بربادی کے اللہ جلل شانہو ہمیں ان آمال سے اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين